اس وقت میڈیا کر رہے ہیں جو ہے وہ شروع کیا تھا اس میں سیکنس کے مطابق سب سے پہلے بعد جوڑ اس کے بعد ہم نے سوات کا آپریشن کیا پھر محمد ایجنسی کو کلیر کیا دن وی ونٹ ٹو قرم اس کے بعد پلان کے مطابق آخر میں خیبر اور نورت فزیستان کا آپریشن کرنا تھا جب ہم نے ضرب عزب 2014 میں شروع کیا اور پھر وہ اس کو مکمل کیا تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے تمام جو اپنا علاقہ ہے اس کو کلیر کرا لیا ہے اور دو چھوٹی پاکٹس ایک خیبر جنسی میں جو کہ راجگال ویلی ہے جس کے لئے آج آپریشن شروع ہو گیا ہے اور ایک اتنے ہی سائز کی جو ویلی ہے وہ شوال میں موجود ہے اور اس کو بھی ہم اس کی کانٹینیوٹی میں انشاءاللہ کلیر کریں گے اب آپریشن خیبر فور جو ہے ہم نے کیوں لانچ کیا ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ پلان کے مطابق ہم نے یہاں پہ کرنا تھا یہ راجگال کا جو علاقہ ہے یہ فاتح میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب سے مشکل علاقہ ہے اس میں آٹھ پاسیز ہیں اور یہ جو ایریا کلیر کرنا ہے تقریباً ٹو ففٹی سکیور کلیومیٹر کا علاقہ ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بارہ ہزار سے چودہ ہزار فٹ تک کی جو ہائٹس ہیں وہ اس علاقے کے اندر موجود ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے زمینی حقائق کے تناظر میں یہ ایک مشکل آپریشن ہوگا خیبر کا بارڈر جو راجگال کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے پچھلے چند مہینوں کی ڈیویلپنٹ اگر آپ فالو کرتے رہے ہوں تو دائش کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ آپریشن کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ دائش جو وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے اس کا پاکستان کے علاقے میں راجگال ویلی کے ثروع اس کا انفلونس جائے اس کو ہم ختم کر سکیں اس کے علاوہ جو علاقہ یہ ٹو ففٹی سکیور کلیومیٹر کا ہے اس میں جو ایل آئی جے یو اے ٹی ٹی پی ان تمام کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کی ہائٹز آؤٹ جو ہیں اس میں موجود ہیں اور جو ریسنٹلی پاراچنار میں بھی انسیڈنٹ ہوا اور ہم نے اس میں جو ٹیررسٹ پکڑے تو لنکیج جو ہے جو دائش کی موجودگی بارڈر کے اس طرف ہے اس سے بھی ان کی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اس آپریشن میں ایڈویزن پلاس سائز کی فورس اسہ لے گی آرٹلری ایوییشن اور پاکستان ائر فورج جو ہے وہ بھی اس میں زمینی جو ٹروپس ہیں ان کی جو ہے مدد کرے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ آپریشن انشاءاللہ مکمل ہوگا یہ علاقہ ہم کلیر کرائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو سکیور کریں گے یونی لیٹرلی اپنی طرف سے جو ہائی ڈاؤٹس ہیں اس کے اندر مختلف ٹیررس گروپس کی ان کو ہم ختم کریں گے اور ایک سوورن کنٹری ہونے کے تحت جو بھی ہمارا علاقہ ہے اس کے اوپر ہمارا فیزیکل ہول مکمل ہوگا خیبر جنسی کے اندر اور جب یہ سارا آپریشن مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں فسیلیٹیٹ کرے گا جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور وہ ٹی ڈی پی جس وقت بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ سکیں گے اس علاقے میں تقریبا ہماری اسیسمنٹ کے مطابق پانچ سو خاندان جو ہیں وہ عباد ہیں اور جو اس وقت حالات کی وجہ سے اس جگہ سے کسی اور جگہ شفٹ ہو کے رہ رہے ہیں جہاں تک ملٹری کمپین کی بات کروں تو ابھی اگلی سلائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ملٹری کمپین تھی اس نے اوورال پاکستان میں کیا ریزلٹس جو ہیں وہ دیئے ہیں آگے چلیے یہ دوہزار تین سے لے کر دوہزار ستارہ کا آپ کا کیویلٹیز کا گراف ہے کہ کس طریقے سے جب ٹیوریزم شروع ہوا تو آہستہ آہستہ دوہزار سات آٹھ تک پہنچتے پہنچتے جب بم دھما کے روز ہوتے تھے تو کتنی کیویلٹیز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوتی تھی یہ گراف اگر آپ دیکھیں تو جب دوہزار سات آٹھ سے ہم نے آپریشن کرنے شروع کیے ملٹری کمپین چلی اور الحمدللہ دوہزار ستارہ میں جب آپ پہنچ دیکھتے ہیں تو یہ جو کیویلٹیز کی ریشو ہے جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے یہ انڈیگیٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے سٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے اور کس طریقے سے سکیورٹی فورسز کے آپریشن جو ہیں کامیاب ہو رہے ہیں اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انسیڈنٹس ہیں جو واقعات ہوتے ہیں ٹیوریزم کے وہ دوہزار چودہ آن ورڈز دوہزار ستارہ تک کس طریقے سے اس میں کمی آئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائیس فوری کو ہم نے آپریشن رد الفساد لانچ کیا اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رد الفساد جب سے شروع ہوا ہے پورے پاکستان میں ابھی تک ہم نے فورٹی سکس میجر آپریشن لانچ کیے ہیں اس کے علاوہ تقریباً اوور نائن تھوزنٹ ہم نے آئی بیوز ابھی تک لانچ کیے ہیں ایک ہزار سات سو ساٹ جوائنٹ چیک پوسٹ پورے پاکستان میں پولیس کے ساتھ مل کر دوسری لان فورسمنٹ ایجنسز کے ساتھ مل کر وہ اسٹیبلش کی گئی ہیں اور بہت سارا ویپن اور ایمنیشن جو ہے اس پروسس میں ریکاور کیا گیا ہے ابھی میں آپ کو پروونس وائز رد الفساد کی تفصیل بتاؤں گا بلوچستان میں ابھی تک تیرہ میجر آپریشنز کیے جا چکے ہیں جبکہ آٹھ سو دو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے ہیں اس سلسلے میں جو مستون کا آپریشن تھا یہ ایک بڑا اچھا کامیاب آپریشن تھا اس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے شیئر کر چکے ہیں بلوچستان میں جو ہماری ایفرٹ رہی دوہزار تیرہ چودہ میں سیکٹیرین ٹارگٹ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے لیکن اگر آپ یہ گراف دیکھیں کہ دوہزار تیرہ تک جو ٹارگٹ تھا وہ سیکٹیرین ٹارگٹ تھے لیکن دوہزار تیرہ کے بعد جب آپریشنز وہاں بڑھتے گئے تو اب ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیکٹیرین ٹارگٹ کے بجائے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سوفٹ ٹارگٹ جو ہے اس کی طرف کیا ہے دوہزار تیرہ میں دیکھیں تو جو سیکٹیرین کیلنگ تھی وہ تقریبا ٹو ہنڈرڈ ون جو تھی اس کی تعداد تھی اور فورٹین فیفٹین سکسٹین اور دوہزار ستارہ میں صرف دو جو ہیں وہ سیکٹیرین بیسٹ کیلنگ ہوئی ہے تو یہ بھی سیکٹیرٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کراچی آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف گئے تھے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو کارکردگی ہے سیکٹیرٹی فورسز کی سیول ایڈمیسٹریشن کی ان سب کا ریویو کیا گیا اور بڑا فیصلہ اس میں یہ کیا گیا کہ پچھلی ایپیکس کمیٹی کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی پراغرس کو بھی منیٹر کیا جائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کراچی کے حالات میں اور بہتری آئے گی اگر آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں کراچی کے اندر اس میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریڈکشن ہوئی ہے پچھلے چھے ماہ کے جو فگرز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں نائنٹی سیون پرسنٹ ریڈکشن ہے ایکسٹورشن میں نائنٹی سکس پرسنٹ ریڈکشن ہے جبکہ کڈ نیپنگ میں نائنٹی سکس پرسنٹ ریڈکشن ہے جہاں تک روٹین کرائمز کا تعلق ہے اس میں بھی بہت حد تک کمی آئی ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کی طرف توجہ دے رہی ہیں کراچی کے دوسرے مسائل بھی ہیں پانی کا مسئلہ ہے اور بھی مسئلے ہیں تو اپیکس کمیٹی میں اس سلسلے میں تمام مسائلز کو رویو کیا گیا اور اس کی بہتری کے لیے فیصلے کیا گیا جہاں تک سندھ کا تعلق ہے رد الفساد کے تحت ابھی تک سندھ میں فائیو ٹونٹی ٹو جو جو دہشتگرد تھے انہوں نے اپنے آپ کو ویلنگلی سرنڈر کیا ہے پندرہ جو دہشتگرد ہیں ان آپریشنز کے دوران جو وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اپریہنشنز ہوئی ہیں جن کو قانون کے مطابق پولیس کے ساتھ جو حوالے کر کے اور ان کے مقدمے ہیں واقعے چلائے جا رہے ہیں کمیگ آور ٹو پنجاب پنجاب کے اندر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کن کن علاقوں میں رینجرز نے پولیس کے ساتھ مل کر سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کر آپریشنز کی ہیں اس میں چھے میجر آپریشنز شامل ہیں جبکہ اوور سیون تھوزنٹ آئی بیوز اور اس دوران بائیس دہشتگر جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں خیبر پختونخوا ستائیس میجر آپریشن لانچ کیے گئے جبکہ آٹھ سو ستارہ آئی بیوز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں لانچ کیے گئے رد الفساد جو ہے اگر آپ کو ذہن میں ہو تو اس کا مقصد بنیادی طور پر پورے ملک میں having cleared the areas all across the country جو signatures ہیں terrorists کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو تلاش کر کے ختم کرنا اور ان کی connectivity جو افغانستان میں مجود ہے ان کی leadership ان کے ساتھ connectivity جو ہے اس کو ختم کرنا ہے اس سے مطلق آپ کا کچھ سوال ہوگا تو مسکو جواب دوں گا coming over to line of control line of control کی جو سیچویشن ہے پچھلے چند درسے میں وہ خاصی گرم رہی ہے اگر آپ سکرین پیس کا گراف دیکھیں تو 2014 میں 315 سیز فائر وائلیشن ہوئی تھی 2015 میں یہ 248 تھی 2016 میں یہ 382 تھی اور 2017 میں آج کی تاریخ تک 580 سیز فائر وائلیشن ہو چکی ہے یہ پچھلی ہسٹری میں اتنی دوریشن میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشن ہے اگر آپ قیلٹیز کی طرف آئیں سیولینز کی جو 2017 میں ہوئی ہیں یہ ہائیسٹ ہیں اس کمپیر ٹو اینی نمبر آف قیویلٹیز ان دی پاسٹ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی داخلی صورتحال کیسی ہے اور وہ کس طریقے سے جو پلیٹیکل مومنٹ ازادی کی چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس سے گھبرا کے اس جو اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے سیز فائر وائلیشن کرتا ہے سیز فائر وائلیشن کا ایک جو ضروری چیز سمجھ نہیں کی ہے کہ انڈیا کے پاس لیبرٹی آف ایکشن ہے کہ وہ جب سیز فائر وائلیشن کرتا ہے تو وہ ٹارگٹ کرتا ہے سیولینز کو امن پسند شہریوں کو پاکستان فوج کے پاس جواب دینے کے لیے نہ تو ہم اس طریقے کو بہتر سمجھتے ہیں نہ ہم نے کبھی کیا ہے تو ہم جہاں سے فائر ہو رہا ہوتا ہے اس بنکر پہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کی کچھ ویڈیوز میں میں نے آپ کو ریلیش کی تو ہماری جو کیجویلٹیز اور سیولینز کی اس کو ہم جتنی حد تک ممکن ہے ریسپونس کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمنگ آور ٹو افغانستان آپ نے بہت سارے سروی دیکھے ہوں گے کہ افغانستان میں اس وقت جو افغان فورسز کا ہولڈ ہے یا افغان گورنمنٹ کا ہولڈ ہے یہ انٹرنیشنل سرویز ہیں کہ وہ بددریج کم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیز حکومت کے ذریعے جو چل رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی افغانستان کے اندر جو حالات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اپنے فوٹ پرنٹس بارڈر کے ساتھ ساتھ اپنی طرف وہ کرنا ضروری ہیں پچھلی دفعہ جب امریکن سینٹس کا ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا تو اس کے بعد افغانستان سے یہ خبر آئی کہ پاکستان نے کنسنٹ دے دیا ہے کہ جوائنٹ آپریشن کریں گے پاکستان اور افغانستان مل کے اس کی کلیریفکیشن میں نے تھوڑی سی دی بھی تھی جب ہم کہتے ہیں ہم جوائنٹ آپریشن کو جو ٹرو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فورسز مل کے جہاں آپریشن کرنا ہوتا ہے وہاں آپریشن ہو کہ یہ کوارڈینیٹیڈ آپریشن ہیں کمپلیمنٹری آپریشن ہیں on respective sides of the border اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم راجگال کا آپریشن کر رہے ہیں تو اس آپریشن کو ہم نے جو ریزلیوٹ سپورٹ مشن ہے افغانستان میں ان کے ساتھ بھی اور جو افغان فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے کہ اب ہم یہ آپریشن لانچ کریں گے اب جو وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ جس علاقے میں ہم آپریشن کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ وہ بھی فورسز لگائیں تاکہ اگر دہشتگرد یہاں سے بھاگ کے افغانستان میں جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو وہاں سے انول پروائیڈ کر کے تو اس کو چیک کر سکیں یہ کونسپٹ ہے مل کے آپریشن کرنے کا اس کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری سرزمین پہ کسی اور فورس کا بوٹ آن گراؤنڈ ہوگا ہم نے جتنے آپریشن کی ہیں وہ پاکستان کی سکیورٹی فورسز نے خود سے کی ہیں اور اس سلسلے میں اگر اپنی طرف وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے کچھ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم نے ان سے شیئر بھی کیا ہے ابھی تک راجگال کے اپوزٹ ان کی فیزیکل پریزنس آئی نہیں ہے اور ہماری کوارڈنیشن ان سے جاری ہے کہ وہ اس کے لئے کریں اس سلسلے میں رد الفساد کے تحت ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے بارڈر کو مضبوط بنانا ہے بارڈر مضبوط ہوگا سکیورٹی مضبوط ہوگی بارڈر کے دونوں طرف تو ہم ٹیرریس کی جو کروس بارڈر مومنٹ ہے اس کو چیک کر سکیں گے یہ کوششیں افغانستان کے ساتھ مل کے ہماری جاری ہیں لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی طرف کا جو بارڈر ہے اس کو بہتر نہ کریں اس سلسلے میں پھر ہم نے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاک افغان بارڈر جو ہے انٹائر لیندھ ٹو ٹوانٹی سیکس انڈرڈ الیون کلومیٹرز اس کو فینس کیا جائے گا اس کی فینسنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی آپ سکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ فینس ہے جو کہ ہم پورے پاک افغان بارڈر پر بشمول بارڈر بلوچستان اس کو فینس کریں گے فیز ون کے فینسنگ شروع ہو چکی ہے یہ ایک بہت مضبوط فینس ہوگی اور یہ فینس جو ہے اس کو فیزیکل اوبزرویشن اور سرولینس بھی کیا جائے گا ٹیکنیکل سرولینس بھی کیا جائے گا اس سلسلے میں ہم نے بارڈر کے ساتھ ساتھ نئی چیک پوسٹیں اور نئے فورس بھی بنائے ہیں اور اون دی ایوریج ایوری ون پائنٹ فائیو کلومیٹرز پاکستان سیکیورٹی فورسز will have either a fort or the check post حکومت پاکستان نے افغانستان کے ساتھ open door policy کا اعلان کیا ہوا ہے ان کی فورسز ہمارے ساتھ جو coordination کرنا چاہیں جو تعاون کرنا چاہیں اور حکومت پاکستان نے اپنے اپنے ادارے جو باقی ہیں ہر قسم کے تعاون کے لیے افغانستان کے ساتھ ہمارے دروازے کھولے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک افغانستان اور پاکستان کا ان issues پہ bilateral discussion bilateral agreement نہیں ہوتے اور افغانستان اپنے انٹرسٹ کو اپنے لینس سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھتا دوسرے جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں یا ہوسٹائل کنٹریز ہیں ان کے لینس سے دیکھے گا تو یہ trust deficit جو ہے وہ رہے گا اور اس کا علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے آخر میں چند miscellaneous باتچیت military course جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت چل رہے ہیں پچھلی جو ڈیلیشن تھی اس کے اندر two seventy four cases تھے جن کو سزا دی گئی اس میں سے ہنڈرڈ سکسٹی ون جو ہیں وہ death penalties تھی 53 جو death penalties ہیں وہ execute ہو چکی ہیں جس میں سے 40 آپریشن رد الفساد کے دوران کی گئیں اس میں تھوڑی سی تیزی لائے گئی اس وقت چالیس جو cases ہیں وہ under process ہیں اور کچھ پائپ لائن میں ہیں جو کہ federal government military courts کو refer کرتی ہے cases اور وہ کام جو ہے چلتا رہے گا جو پاراچنار کے سیونٹین دہشت گرد ہم نے گرفتار کیے تھے ان کا case military courts میں چلے گا اور تھوڑا تیز چلائے جائے گا اس کو census پاکستان فوج نے پوری support دی اور الحمدللہ جیسے بلوچستان میں بھی تھا کہ یہ مشکل ہوگا ایک واقعہ بھی ہوا افغانستان کے ساتھ چمن بارڈر پہ لیکن وہ complete ہو گیا ہے اس کے result جو ہیں وہ compile کیے جا رہے ہیں جتنے document سے جتنا data تھا وہ پاکستان فوج کی security میں پی بی ایس میں جا چکا ہے اور وہ اس کو compile کر رہے ہیں فلڈ کا سیدن آنے والا ہے پاک فوج نے ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے جو بھی response measures ہو سکتے ہیں وہ coordinate کر لی ہیں should flood be there اس کی تیاری کے لیے پاک فوج نے اپنا کام جو ہے وہ کر لیا ہے I will finish my press conference with the with the message of chief of army staff and chief of army staff says we are building peace in our country brick by brick moving from relative stability towards enduring peace for this army shall continue to perform its role in and with support of all other state institutions thank you very much سر ایک تو یہ جاری کی یہ جو خیبر کور آپ نے شروع کیا کتنا ایریا ہے کتنی کو آپ کو suspected دوں آپ سمیتے ہیں اپلت حضور ہیں اس جگہ پہ اور کب تک یہ مکمل ہونے کی امید ہے دوسرا کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی political stability تھوڑا سے problem آتی ہے تو violation بڑھ جاتی ہیں یہ اتفاق ہے اس سال بہت زیادہ cases وغیرہ بھی چاہ رہے ہیں اور violation بھی بہت زیادہ ہے یا اس کا کوئی اور بھی background میں کچھ ہے خیبر 4 کا جو علاقہ ہے یہ تقریبا 250 square kilometer کا علاقہ ہے اور اس میں 8 passes ہیں جیسے میں نے بتایا اور یہ مشکل علاقہ ہے جہاں تاک timeline کی تعلق ہے تو ہم نے تظہر timeline بھی plan کرتے ہیں دینا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم ہمارے ذہن میں ایک plan کے timeline ہے and we expect کہ اس کے اندر مکمل ہو جائے گا جہاں تاک LFC violation کا تعلق ہے انڈیا کا تناظر different ہے اس کے internal situation ہے جو کشمیر کی moment چل رہی ہے اس کا تعلق ہے اور اس کی وجہ سے LFC پہ violation بڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ کشمیر مومنٹ مقبوضہ کشمیر میں بڑھ رہی ہے اس کا political جو فیس ہے وہ بہت پاس جو لیگل آپشن تھی کہ within 40 ڈیز وہ military appellate court میں اپیل کر سکتے تھے انہوں نے کی وہ reject ہو گئی اب ان کی اپیل جو آرمی چیف کے پاس آرمی چیف نے جس دن سے اپیل ہوئی ہے جتنے ایویڈنس ہیں جتنا ان کا کیس کی پرشیڈنگ تھیں وہ اس کو examine کر رہے ہیں اور انشاء آرمی چیف اس کا ڈیسیزن بیسٹ اون merit اور justice دیں گے اس کا examine جو کیا جا رہا ہے سر آرمی سوال ہیں پہلا سر یہ کہ امریکنز کی طرف سے یہ اطلاعات ہیں کہ ایویس جو military ہو گی وہ حقانی گروپ کے اقلاف آپریشن سے مشروط ہوگی ایک تو اس پہ رسپونس کر دیجئے گا دوسرا یہ کہ آج کال لنگر گپ کہ لیں یا گورنمنٹ کے جتنے بھی سپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے انڈائریکٹ جو اشارہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ آرمی دی سٹیبلائز کر رہی ہے حکومت کیا اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی بل جو ہے ایک تو سینکشن نہیں ہیں لور ہاؤس نے بل دیا ہے جنہوں نے انیشیئٹ کیا ہے دو کانگرسمان نے آپ جانتے ہیں ان کے ایک ہسٹری ہے کہ انڈیا انہوں نے اس سے پہلے بھی اس قسم کے بل مووز کی ہیں یہ لور ہاؤس منظور ہو ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ان کو وزٹ بھی کرایا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو بھی ہم پاکستان میں کرتے ہیں وہ سب سے پہلے پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے جو بھی کرنا ہے کوئی علاقہ کلیر کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے تو ہم نے اپنے انٹرسٹ پہلے دیکھنا ہے پھر اس انٹرسٹ کو دیکھنے کے بعد جو پچھلے اتنے سالوں کی ہم نے جنگ لڑی ہے ہم نے ان سے کوئی سیٹیفکیٹ اس طرح سے تو نہیں لینا لیکن ہم نے انہیں اوپن آفر دی کہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں آپ جو بلیم گیم ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہکانیز ہیں یہاں پہ نہیں ہیں پاکستان کوئی ایسا ٹیررسٹ نہیں ہے جس کے خلاف پاکستان نے ایکشن نہ کیا آپ نے ان کے انٹرویو جو پاکستان میں ہوئے آپ نے دیکھے کہ انہوں نے اس کو اکنالج بھی کیا اور افغانستان جا کے بھی انہوں نے یہی کہا پاکستان ایکشن لے رہا ہے تو یہ ایک جو پولٹیکل گیم ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری کوئرسیو سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے میں آپ کو دخوایا اس کے اوپر ایویڈنس کے ساتھ اگر پاکستان پہلے سے سٹیبل ہے پاکستان میں ٹیررزم ختم ہو رہا ہے ہم مطمئن ہیں تو دنیا جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے گی سر ریمن ڈیویس کی جو حالیہ ایک بک آئی ہے اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے ان کے سربراہ نے ہلپ کیا ہے انہیں ملک سے بہار لے جانے میں اور جو بھی معافضہ تھا وہ بھی انہی کے جانب سے دیا گیا سر ایز ان انسٹیٹوشن آپ لوگ کی طرف سے کیا ریسپونس ہوگا اس کتاب میں ہونے والے انکشافات کا پچھلے سوال میں ایک پورشن اٹھا رہے ہیں اس کا جواب نہیں دیا پاکستان آرمی جو ہے میں ایک جنگ میں مصروف ہے یہ کہنا کہ پاکستان آرمی کسی سازش کا حصہ ہے اس سوال کا تو جواب بھی آئی ٹھنک کہ اٹھ میریٹ سا ریسپونس لیکن جو پاکستان آرمی کر رہی ہے وہ ہی آپ کو میں بتانے کے لیے یہاں بلایا آپ کا عفت ریمن ڈیویس کی بک کے بارے میں اس کے اوپر بات چیت ہوئی پہلی بات ہوئی کہ ریمن ڈیویس جب یہاں سے گئے ہیں تو ایسی جیلنگ گئے جنگ جنہوں نے اس تمام کیس کو دیکھا اور اس کے بعد ریمن ڈیویس کا ڈسپوزل ہوا جہاں تک اس کی بک کا تعلق ہے تو ریمن ڈیویس یہاں سے جب گیا تو ان کی جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی اس کو ڈیپلیمیٹک امیونیٹی حاصل ہے جبکہ اس نے کتاب ہے وہ کنٹریکٹر کے حیثیے سے لکھی ہے تو اسی کتابیں ہیں انکا بہت سارے مقاسد ہوتے ہیں تو ای تینک کہ یہ سلام د лич دل 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 د د د د د د موسیقی 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 اس جو موئی ویسر سے کمہارات میں جو لمدرست لایش اون چالتا ہے اور پاکستان روز ہے جوی ایش میں بلاد نہیں ہے جود دسلنیٰ، اس نے کیا کہا سیکھکای اور دایش میں براس کی طرح اقلیقای جو دایش کی طرح دسلنیٰ حدود کنیتا ہے اپنیٰ چیز قرارات یا اقلیقای طرح اگلتا ہے جب مغلی ہے، اس کی طرح اگرانے نیمت ہے ہماری ایک 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 سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان پاک فوج نہیں نہیں افواج پاکستان ریاست کے ادارے ہیں اور ریاست کے ادارے نیچرلی ریاست کے تابع ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی کوئی کرائسیس ملک میں ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے اس پہ تھوڑی سی باچت کیجئے گا کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں پچھلے دو تین خاص طور پر آرمی چیفز کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایپکس کمیٹیوں کے اجلاس چیئر کرتے ہیں اور جو سیکورٹی کی اہم جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ چار ملکی اتحاد ہے امریکہ چین پاکستان افغانستان اس میں نیچنلی فوج کا کردار ہے کیونکہ فوجی نمائندے اس میں ہوتے ہیں ڈپلومیٹک سطح پر الگ سے ہوتی ہیں فوجی نمائندوں کی الگ سے ایسا کیوں تاثر دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت اہم ہے قوم کے لیے جاننا کہ کیا واقعی جیسا وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف اتنے سٹرانگ ہیں کہ وہ ڈیریل کر دیں دوسری بات سی پیک کے اوپر ایک کمیٹی بننا تھی پانچ رکنی اس کمیٹی کا کیا ہوا اس کمیٹی کی ذمہواری ایک تو سی پیک کی حفاظت تھی دوسرا سی پیک کے جو رائزنگ ایشیوز ہوتے ہیں اس کو ٹیکل کرنا ہماری معلومات کے مطابق اس کمیٹی کے تین ممبران حاضر سرویس جنرلز اور دو سیبلین لگانے تھے یہ کائنڈ لیزر ہے ایکسپلین کرنا آپ نے سوال بہت لمبا پوچھا ہے میرا جواب بہت میرا جواب اتنا لمبا نہیں ہوگا پاکستانان فورسز اور آرمی اس کا حصہ ہے ہم کام وہ کر رہے ہیں جو کہ ملک کی سیکیورٹی اور ڈیفینس کے لیے ضروری ہے اور آپ کو میں نے آج ساری تفصیل دی ہے پولیٹیکل بات چیز جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں ہوتی ہے آپ لوگ ادھر بھی جاتے ہیں آپ کو ادھر بھی سوال پوچھنے کے جازت ہے پاکستان آرمی is only looking towards peace and stability of پاکستان جیسے کہ میں نے آپ کو آخری میسیج بھی پڑھ کے دکھایا پاکستان فوج پاکستان کا حصہ ہے ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنائے اس کا احترام کرے اور یہ ہم سب کا فرض ہے تینکیو ویلی مچ سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک پہ جی مجھے ایک سی پیک پہ سی پیک پاکستان کی ترقی کے لیے بہت کریٹیکل ہے اور جتنی بھی ہسٹائل فورسز ہیں ان کا بنیادی مقصد اس کو سکٹل کرنا ہے سی پیک کے اوپر پوری قوم تمام سٹیٹ انسٹیوشن ایک ہیں آن فورسز کی اور آرمی کی ذمہ داری سی پیک کے اندر اس کی سیکیورٹی ہے پچھلی دنوں لوجسٹک سے منار ہوا اس میں بھی آپ نے آرمی چیف کی بات چیت سنی ہم اس کو مکمل سیکیورٹی دیں گے اور اس پروجیکٹ کو کسی صورت بھی فیل نہیں ہونے دیں گے جی لیٹر لیٹر سر آپ نے کہا کہ ہم یہ خیبر فور جو آپریشن یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سائٹ سے تو ہمیشہ یہ ایفرٹس کی جاتی ہیں اب یہ جو آپریشن کا ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان فورسز جو کرنے جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک افغانستان کی وہاں پہ فیزیکل پریزنس نہیں ہوتی افغانستان کی اسی طرح سے مرسط کوپریٹ نہیں کرتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ایفرٹس کافی ہوں گی صرف دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کیونکہ جب آپ یہاں سے آپریشن کریں گے دہشتگرد یہاں سے وہاں موو کر جائیں گے افغانستان اوریڈی ہے مرسط کوپریٹ نہیں کر رہا وہ وہاں پہ ان کو پناہ دیتا ہے جب آپریشن ختم ہو جائے گا وہی دہشتگرد واپس آ جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان کی سائٹ سے آپریشن کرنا کافی ہوگا جائشتگردی کے خاتمے کے لیے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ افغانستان ہمارا ایک دوست مسلمان برادر ہمسایہ ملک ہے we are two friendly countries پچھلے کتنی دہائیوں سے افغانستان میں یہ ترمائل چل رہا ہے افغانستان کی عوام بھی اپنے ملک میں من چاہتی بہت کوشش کیا انہوں نے لیکن ان کی ایک capacity اور capability کا issue ہے ان کی ایک governance کا issue ہے اس کے ان کے political issues ہیں we look forward کہ ان کے issues جتنی جلدیوں حل ہوں اگر افغانستان کی افواج بھی اتنی ہی capable ہوتی ہیں اور اتنی ان کی capacity ہوتی جیسے پاکستان کی ہے تو شاید یہ مسئلے بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں نہیں ہم نے اگر کوئی دوسری طرف سے کام نہیں ہو رہا whatever reason تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی نہ کریں آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ پچھلے 14-15 سال میں کس طریقے سے ہم نے اپنے اسے کا کام کیا ہے ہمیں اپنے ملک میں امن پہلے لے کے آنا ہے اس کے بعد افغانستان میں امن کی خواہش پاکستان سے زیادہ کسی کے نہیں ہو سکتی جیسے پاکستان سے یہ دیکھنے میں ہے کہ افغانستان سے خلاف ایک لا متناہی پروپگنڈے کا صلصہ سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہوا ہے ریگارڈنگ دا کوئیسچن آلرڈی آسٹ بائی یو سم بائی سام کولیگز ہیر ریلیٹیڈ جی ای ٹی انڈ ادھر تھنگز تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک لڑتی فوج ہے میدان جنگ کے اندر اس کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست کے خلاف سازش نہیں ہے اور جو اناثر کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کے حوالے سے آپ کیا کریں گے جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے ہر شخص کو آزادی رائے کا حق ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی محبے وطن پاکستانی جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور جو کہ سمجھتا ہے کہ افراج پاکستان جو ہے وہ ملک کی سیکیورٹی کے لئے کام کر رہے ہیں وہ اس سوشل میڈیا کی کمپین کا حصہ نہیں ہے اور جو کچھ ہیں فورن انفلوانس کے انڈر ہیں اور وٹیور تو حکومت نے اس کے لئے سیبر بل بنایا ہے اور اس کے لئے بہت سارے ایکشن بھی بھی لے رہے ہیں لیکن پاک فوج جو ہے وہ نہیں سمجھتی کہ اس کے خلاف کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس قسم کی کاروائی کر رہے ہیں سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے زدنی بھی فوج ہے پاکستان کے لیے اور سٹریچ یس وی آر بٹائیڈ وی آر نوٹ تو اس میں تو ہوننے چاہیے کیا ویپن استعمال کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگر ہم وہ ایفیکٹس بغیر جنگ لڑے حاصل کر سکتے ہیں وہی مست کتنا کتنا استعمال کرنا ہے لیوٹو آرمی تینکی بری مچ سر آپ نے جو یہ علاقہ ہے آپ کا راجگال اس آپریشن سے لے کے سلاب میں جو پاکستان فوج کا کردار ہے وہاں تک تمام بات چیز کی ہے میرا ٹو پارٹ کوئسٹن ہے سر آپ سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دائش کا خطرہ پر کہا کہ دائش پاکستان میں موجود نہیں ہے دائش کا لبادہ اور کے نام استعمال کرنے والے آپ بتا سکے گئے کہ عددی اعتبار سے یہ ان کی تعداد کیا ہوگی نمبر بان اور مختلف سوال پوچھے گئے سر یہ جو پاکستان کی پلٹیکل سیچویشن ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ سے جواب لے سکوں ٹیکنیکلی پوچھنا چاہتا ہوں سر یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس میں دو لوگ آپ کی طرف سے بھی گئے ہیں سر ساری جو جی آئی ٹی ہے سر اس کو اب بدنام کیا جا رہا ہے ڈی فیم کیا جا رہا ہے جو بھی آپ کہہ لیں تو سر پاک فوج اپنے نمائندوں کے حوالے سے کس طرح فیل کرتی ہے یہ جو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے سر اس کو جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ پاکستان میں کتنی تعداد ہے ان کی اسی لئے جنگ مشکل ہے کہ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ وہ ٹی ریسٹ ہے فسلیٹیٹر ہے یا ابیٹر ہے اس کے لئے بڑی انٹیلیجنس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور ہم نے کی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے آئی بیوز کل رہے ہیں ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں ریزرٹس کو دیکھتے ہوئے بھی کہ ہم نے بہت حد تک ایون فسلیٹیٹرز اور ریبیٹرز کو بھی ایڈنٹیفائی کر کے ٹارگیٹ کر کے اس کو آپ پلیز چیف کا میسیج جو میں نے آخر پر لکھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کیجئے کہ ہم برک بائی برک کام کر رہے ہیں ملک میں نارمالسی واپس لانے کے لئے اس سلسلے میں ان سپورٹ آف ادر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور وہ وقت وہ آ بھی گیا اور آگے اچھا بھی آئے گا آپ سب رپیٹیڈلی سوال پوچھ رہے ہیں جائیٹی سے متعلق میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ وہ اشوہ جس کے ساتھ ڈریکٹلی پاکستان آرمی کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے جائیٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی اس میں دو میمبرز تھے آئی ایس آئی ارمائی کے انہوں نے سپریم کورٹ کے ماتحت رہ کے محنت سے مانداری سے کام کیا ہے سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اور اس کے اندر اس کے کام میں ڈریکٹ انوالمنٹ جو آرمی کیا اس طرح کیسے نہیں لاس قویسٹن سپریم کورٹ نے بناوا گیس کے حوالے سے جب یہ جائیٹی بنائی تھی تو آرٹیکل ون نائنٹین وہ کیا تھا جس کے بعد تمام ادارے جو ہیں وہ ان کی جورسڈکشن کے تحت آگے تھے ایف اینی انٹوورڈ سیچویشن جو کریئٹ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان آرمی کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے تو سر کیا ڈیسین لیا جائے گا آپ کی طرف سے آپ کی اسیسمنٹ ہے اور پرجیکشن آف ایونٹس ہے پرجیکشن اور ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان فوج جو ہے ملک کی سکیورٹی اور ڈیفینس کے لیے اپنا رول دا کرے گی تمام داروں کے ساتھ مل کے ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کی اس کا احترام کرے اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے تینکیو بری مچ لیڈیزن جنٹرمن دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسل قفور پرس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کامیابی سے راجگال کا علاقہ فاتح میں سب سے مشکل ایریا ہے راجگال میں دہشت گردوں کا اثر بڑھتا جا رہا تھا پاک فوج نے راجگال میں آج صبح بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے خیبر ایجنسی کو دہشت گردوں سے پاک کر دیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپریشن کا نام آپریشن خیبر فور رکھ دیا گیا ہے جی آئی ٹی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے زمینی لحاظ سے یہ آپریشن کافی مشکل ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقامی خاندانوں کو کہیں پانچ سو اور کہیں دور منتقل کرنا پڑا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ میجر جنرل عاصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا جی آئی ٹی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہ آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت بتائے گا کہ ریمن ڈیویس نے جو کتاب لکھی اس کے کیا مقاصد تھے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آئی ایس آئی کے کردار پر شک کا اظہار کیا گیا ہے ریمن ڈیویس کی کتاب میں جس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ریمن ڈیویس کے کیا مقاصد تھے یہ کتاب لکھنے کے یہ وقت ہی بتائے گا جبکہ جی آئی ٹی سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی سے پاک فوج کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے میجر جنرل عاصف غفور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں آج پریس کانفرنس کر رہے تھے راجبال آپریشن سے متعلق بریفنگ دے رہے تھے لیکن ان سے سوال پوچھا گیا جی آئی ٹی سے متعلق جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ ہی فیصلہ دے گی جی آئی ٹی سے آرمڈ فورسز کا آرمی کا کوئی لینا دینا نہیں میجر جنرل عاصف غفور نے یہ بھی کہا کہ جی آئی ٹی سے پاک فوج کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے وہی فیصلہ بھی دے گی جی آئی ٹی نے اپنا کام امانداری سے کیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصف غفور کے بیان کے حوالے سے آج پرس کانفرنس کی انہوں نے اور جی آئی ٹی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی سے پاک فوج کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے وہی فیصلہ بھی دے گی جی آئی ٹی نے اپنا کام امانداری سے نبھایا ہے تازہ خبر سے آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے کچھ تیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصف غفور پریس کانفرنس کر رہے تھے راجگال آپریشن شروع کرنے سے متعلق جب پریس کانفرنس کے بعد ان سے جی آئی ٹی سے متعلق سوال پوچھا گیا تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آئی ٹی نے اپنا کام امانداری سے کیا ہے پاک فوج کا جی آئی ٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصف غفور پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ آج راجگال میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ان کا بتانا تھا کہ راجگال سب سے مشکل علاقہ ہے یہاں پر آٹھ رہداریاں ہیں خائبر کے علاقے راجگال میں یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے دہشت دردوں کے خلاف جبکہ پریس کانفرنس کے بعد ان سے ایک سوال پوچھا گیا جی آئی ٹی سے متعلق اور جی آئی ٹی کی کل پینامہ کیس کی کل سپریم کورٹ میں ہیرنگ بھی ہے اور جی آئی ٹی سے متعلق سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ جی آئی ٹی بہت اچھا کام کیا ہے جی آئی ٹی نے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی جبکہ جی آئی ٹی سے مسلحہ افواج کے نمائندے تھے انہوں نے اپنا کام انتہائی امانداری سے کیا ہے لیکن پاک فوج کا انہوں نے ساتھ ہی ساتھ سے کہا کہ جی آئی ٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے راجگال آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ راجگال میں دیشت گردوں کا اثر بڑھتا جا رہا ہے پاک فوج نے راجگال میں آج سو بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے خائبر ایجنسی کو دیشت گردوں سے پاک کر دیں گے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ آپریشن کا نام آپریشن خائبر فور رکھ دیا گیا ہے زمینی لحاظ سے یہ آپریشن کافی مشکل ہوگا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانسو مقامی خاندانوں کو کہیں اور منتقل بھی کرنا پڑے گا جی آئی ٹی کے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کا جی آئی ٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے